بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت کے معاملے میں بتائی جا رہی ہے تاکہ دلوں سے نفرت نکلے اور اس کی جگہ محبت پیدا ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی سے خاص دعا کی جائے کہ اللہ ہماری اس کوشش اور محنت کو قبول فرمائے اور ہمارا یہ عمل جس مقصد کے نیے سے کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائے اب طریقہ کار یوں ہے کہ اس آیت مبارکہ کے کل اکیس تئیس عدد ہیں اگر ہر فرض نماز کے بعد اکیس تئیس کی مقدار پڑی جائے تو ایک دن میں دس ہزار چھے سو پندرہ کی مقدار بنے گی جو بارہ دنوں میں ایک لاکھ ستائیس ہزار تین سو اسی کی مقدار بن جائے گی اور اس کی زکاة بارہ دنوں میں ادا ہو جائے گی لیکن فیض مانا ہر کسی کے لیے یہ کرنا ممکن نہ ہوگا طریقہ بتا دیا ہے اب اگر کوئی زکاة بھی اس آیت مبارکہ کی دینا چاہے تو دے سکتا ہے وگرنا اپنے عمل میں استعمال کرنے کی غرض سے اکیس تئیس مرتبہ اسی آیت مبارکہ کو ایک دن میں لازمی پڑھا جائے اپنے مقصد کا کامل تصور باندھ کر اور محبت کے معاملے میں اس کے بے شمار استعمال ہیں یہاں کچھ آسان طریقہ کار بتایا جائیں گے اگر کوئی بھی جس طرح ان کو استعمال کرنا چاہے کر لے پہلا اس کا جو طریقہ کار ہے نقش کے نیچے کوئی بھی مقصد لکھا جا سکتا ہے مطلب جس خاص مقصد کی نیت سے اس عمل کو کیا جا رہا ہے اگر کوئی تیسرا فرد میاں بی بی کے درمیان میں آ گیا ہو تو اس فرد اور اس کی ماں کا نام لازمی نقش کے نیچے لکھا جائے اور یہ بھی لکھا جائے کہ یہ اس فرد سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے اور جو عمل کر رہا ہے اس کے ساتھ قریب سے قریب ہوتا جائے کہ آدشی بادی آبی حاکی نقش میں استعمال کریں آدشی نقش کو مشرق کی جانب موں کر کے اکتالیس مرتبہ لکھیں اور بند کر کے ایک چھوٹے پیاز کے اندر رکھ کر اس کو دھاگے سے بند کر کے مشرق کی سمت ہی دفن کر دیں اسی طرح شمال کی طرف بادی نقش لکھیں اور پیاز کے اندر رکھ کر شمال کی سمت دفن کریں اب مغرب کی جانب آبی اکتالیس نقش لکھیں اور ان کو پیاز کے اندر رکھ کر بند کر کے مغرب کی جانب دفن کر دیں اب جنوب کی طرف اکتالیس عدد نقش لکھیں اور پیاز کے اندر رکھ کر بند کر کے اس کو جنوب کی جانب دفن کر دیں اب درمیان میں آ کر اس سے مراد گھر آ جائیں اور یہاں مربع نقش لکھیں چاہے ایک یا دو ایک کو اپنے گلے یا بازو پر باندھا جائے گا اور دوسرے کو پانی میں ڈال کر اپنے شوہر یا اس فرد کو پلایا جائے گا جس کے لیے اس عمل کو کیا جا رہا ہے اس مربع نقش کو چاہے دو لکھے ہوں ایک ہی مرتبہ اکیس تئیس مرتبہ اسی آیت کو پڑھ کے دم لازمی کریں اور پھر اس کو اپنے گلے یا بازو پر باندھیں یہاں تک یہ ایک عمل مکمل ہو گیا ہے اب دوسرا عمل اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ حسب مقدار آٹا اور شہد ان دونوں کو اپنے پاس رکھیں اور اپنے رہنے والے کمرے جو میاں بیوی کا اکٹھا کمرہ ہوتا ہے اس میں اس عمل کو اس طریقے سے کریں کہ سب سے پہلے شہد اور آٹا مشرق کی جانب رکھیں اور ایک ہزار گیارہ کی تداد میں اسی آیت مبارکہ کو شہد اور آٹے پر دم کر دیں اب شمال کی جانب اپنا روح کریں ایک ہزار گیارہ مرتبہ پڑھ کر پھر دم کریں اب مغرب کی جانب اپنا روح کریں ایک ہزار گیارہ مرتبہ دونوں چیزوں پر دم کریں اب جنوب کی جانب اپنا روح کریں اور ان پر دم کر دیں ان کو اب چاہے بیوی اپنے شہر کو روٹی بنا کر کھلا دے تو محبت کا ایسا اثر اس کے دل میں آئے گا کہ صرف اپنی بیوی کا ہی بند کر رہے گا اور اگر اس روٹی کو اپنے نافرمان بچوں کو کھلا دیا جائے تب بھی بچوں کے دلوں میں اپنے والدین کی محبت پیدا ہوگی میاں بیوی یا نافرمان اولاد کوئی بھی ہو اس کے پہنے ہوئے میلے کپڑے پر اس نقش کا مربع بنایا جائے اور اس پر اکیس تئیس کے ساتھ اس فرد کے نام کے عداد ملا کر اس پر جتنا بڑا نقش ہو اتنا شہد لگایا جائے اور پھر دم کیا جائے اس کو تعویز کی طرح بند کر کے جو کوئی بھی اپنے گلے یا بازو پر باندے رکھے گا نافرمان فرما بردار بنا رہے گا دوسروں کے دلوں پر حکومت قائم کرنے دوسروں کے دلوں سے اپنے حلاف نفرت نکالنے اور اپنی عزت ڈالنے کے لیے دن میں کسی ایک خاص وقت اکیس دنوں تک لہدہ تنہائی میں بیٹھ کر اکیس تئیس کی تداد میں اس آیت مبارکہ کو ورد کریں اور اس کی تصویر پر دم کر دیا کریں تصویر چاہے موبائل کے اندر ہی ہو لیکن تصویر پر دم کرنا لازمی ہے اگر کسی کا شوہر یا کسی شوہر کی بیوی گھر سے چلی گئی ہو یا اپنے میکے میں ہو تو وہ فرد روزانہ ہر فرد نماز کے بعد آٹے کے اندر شید ڈال کر گوند کر چھوٹی چھوٹی گولییں اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے بنائے جب تک اچھی طرح شید اور آٹا گوند نہ لیا جائے تب تک زبان پر اسی آیت کا ورد چلتے رہنا چاہیے اب ایک گولی پر اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور رکھ دیں کل گولیاں اس فرد اور اس کے ماں کے نام کی تداد کے مطابق بنیں گی اب ان سب کو کسی بھی چلتے پانی میں ڈال دیں اگر وہ چلتے پانی میں نہ ڈال سکے تو ان گولیوں کو اکٹھا کر کے اپنی بیوی یا شوہر کے پہنے ہوئے کپڑے کے اندر رکھ کر کسی پھل دار درہت کی جڑ میں دفن کر دیں انشاءاللہ سات سمندر پار سے بھی واپس آئے گا محبت کی گھر سے ایک عدد مٹی کی چھوٹی ہانڈی میں ریت اور شکر ان دونوں کو پہلے اس آیت کو پڑھتے پڑھتے آپس میں مکس کریں اور جسے پیار محبت کے سلسلے میں اپنے حق کے اندر باندھنے کے لیے اس کے پہنے ہوئے میلے کپڑے پر اکیس تئیس کے عداد میں اس فرد کے نام اور اس کی والدہ کے نام آپس میں ملا کر اس آیت کو اگر بتی سلگا کر پڑھتے ہوئے اس کپڑے پر دم کر کے تعویز کی طرح بند کریں اور سرخ دھاگے کے ساتھ لپیٹ کر اس کو ہانڈی کے درمیان میں رکھیں اور پھر اوپر سے ریت اور شکر ڈال کر دھکن لگا کر آٹے کے ساتھ بند کر دیں اور اس کو قبرستان میں دو قبروں کے درمیان میں دفن کر دیں تو انشاءاللہ تعالی جس کے لیے اس عمل کو کیا جا رہا ہوگا وہ چاروں طرف سے طالب کے حق میں مسخر ہوگا اس کے علاوہ محبت کے کسی بھی معاملے میں کسی بھی جائز غرض سے اس آیت مبارکہ کو شہد چینی میٹھا شربت چائے کھانے پینے کی ہر چیز پر دم کر کے دیا جا سکتا ہے اگر اس کے مقدار اکیس تئیس پڑھ کر دم کر کے کھلایا پلایا جائے اور اگر خاص الخاص نقش مربع کو دوسروں کو مسخر کرنے کی غرض سے لکھ کر گلے یا بازو پر باندھنا ہو تو پیچھے جو طریقہ کار بتایا ہے آدشی بادی آبی اور حقی اور پھر مربع بنا کر اس کو استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ نقش بھی اپنا آپ بتائے گا باقی عام حالات میں اس آیت کو کھلا بکسرت ورد رکھنا دوسروں کے دلوں میں پیار و محبت پیدا ہوتا ہے جو شہر یا بیوی آپس میں بہت زیادہ رڑائی جھگڑا کرتے ہوں اور کسی بھی پل ان کو چین نہ آتا ہو تو دونوں مل کر اس آیت کی مدد سے آپس کے حالات بہتر بنا سکتے ہیں اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں طریقہ استعمال چہرے اور سر پر دم بھی کیا جا سکتا ہے اور کھانے پینے والی چیزوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اب یہ عمل کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس آیت مبارکہ کو کیسے استعمال میں لاکر اس سے اپنے کام لے سکتا ہے نقش کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سات سو چیسی عدد جو ہیں ان کو شامل کر کے تو پھر ان نقوش کو تیار کیا گیا ہے موسیقا 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 موسیقا